پنجاب رینجرز کے جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈی جی رینجرز کے حدایت پر تمام ونگ میں شجرکاری شروع کر دی گئی سر پراز خان ہمارے سر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں سر پراز خان آگاہ کیجئے گا اس مہم کے حوالے سے جی بلکل وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد ملک بر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے ڈی جی رینجرز ازر نوید حیات خان کی حدایت پر پنجاب بر میں رینجرز افسران کی جانب سے اپنے ونگز میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں البدر ونگز کے کمانڈر کرنل رزوان ان کے ساتھ بات کرتے ہیں سر آپ نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پہلے جس طرح بتا چکی ہیں ہم نے ففتین تھوزن پلانٹس لگائے ہیں ری پیڈ ہمارا ایک ڈرائیو ہے جو رینجر انوائرمنٹ پروٹیکشن اینپروومنٹ ڈرائیو اس میں ہم ہر سال مختلف جو سٹیپس ہیں جو وہ لیے جاتے ہیں اس میں جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے سٹیپس لیے جاتے ہیں جو شجرکاری ہے وہ بھی اس کا اہم جزوہ ایک اور اس کی مناسبت سے ہم ففتین تھوزن پلانٹس جو ہیں وہ دو ہفتے پہلے اسی مونسون میں ہم لگا چکے ہیں اپنے علاقے میں فورٹین وینگ اور یہ تھرور اوٹ پنجاب جو ہے ہر وینگ جو ہے اس کو انسٹریکشنز ہیں ڈریکٹر جینرل کی طرف سے کہ وہ لگاتے ہیں اور نہ صرف لگاتے ہیں بلکہ اس کو پھر دیکھا جاتا ہے اس کی دیکھوال کی جاتی ہے اور اس کی جو سروائیویل ہے اس کو انچور کیا جاتا ہے سو دارٹ جو ایک چھوٹا پودا ہے وہ بڑے درخت میں ٹنورٹ ہو سکے تو ابھی جب اس کو قومی سطح پہ آج کے دن کو شجرکاری کے دن کے طور پر بنایا جا رہا ہے تو اس میں ہم مزید پلانٹس لگا رہے ہیں آج ہم اپنے اس میں فورٹین وینگ میں ٹو تھوزنڈ پلانٹس جو ہیں وہ لگا رہے ہیں جس میں سے تقریباً ففٹین ہنڈرڈ ہم اس علاقے میں لگا رہے ہیں جو آج آپ نے ابھی یہ دیکھا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بڑے سائز کے پودے ہوں اور زمین کے مناسبت سے وہ پودے لگائے جائیں جو جس علاقے میں زمین جس کو سپورٹ کرتی ہے جی بلکل جیسے کہ آپ نے کنرزوان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ پندرہ ہزار سے زائد پودے لگائے جا چکے ہیں پندرہ سو سولہ سو پودے جو ہیں وہ آج لگائے جائیں گے ایسے ہی ڈی جی رینجرز کی ہدایت پر تمام رینجرز پنجاب رینجرز کے جانب سے اپنے ونگز میں جو ہے وہ شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ